اور پھر ایک بہت زبردست حدیث ہے ویریلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی the world has only four kinds of people دنیا میں چار قسم کے لونگ there is one whom اللہ has granted wealth and knowledge so he fears his lord in them upholds family ties and fulfills the rights of اللہ over him he is in the best position سب سے بہترین کون ہے جس کو اللہ نے دولت بھی دی اور knowledge بھی دیا یہ بہترین combination ہم عموما سمیتے ہیں کہ اسلام مفلسی کا نام ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی clear cut حدیث ہے کہ خوشی چار چیزوں سے بھی ملتی ہے اس میں دولت کا بھی ذکر ہے اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے اچھی عورت کا بھی ذکر ہے اس میں گھر کا بھی ذکر ہے اچھے گھر کا اور اچھی سواری کا بھی ذکر تو happiness کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ لیکن جو اللہ کے باس ہے وہ زیادہ بہتر ہے یہ بھی concept ساتھ میں بتا دیا تو بتایا کہ best combination یہ کہ آپ کے پاس wealth بھی ہے اور علم بھی ہے اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں family ties آپ hold کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آپ پورے کرتے ہیں یہ best combo ہے اگر تو کوئی ایسا ہے تو یہ بہترین ہے there is one پھر ایسا بھی ہے جس کے پاس knowledge ہے لیکن wealth نہیں ہے اور اس کی intention بہت sincere ہے تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ if i had wealth اگر میرے پاس wealth ہوتی تو i would have acted like this person تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا یعنی اس نے اپنا reference point کیا بنایا وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا ہے وہ امیر آدمی نہیں جو دونم بہ رہا ہے یا وہ امیر آدمی نہیں جو short cut سے امیر ہو رہا ہے جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا focus وہ امیر آدمی ہے جو bitcoin اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے امیر ہو رہا ہے یہ ایک controversial topic ہے bitcoin میری اس پر خاص research نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں point is کہ امیر آدمی کو بھی ideal بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے جو خرچ کرنے والا ہے اب درمان بن آف کو ideal بنائے نا اس آدمی کو امیر آدمی کو کیوں آپ ideal بنا رہے ہیں جو بس امیر ہوئی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے اللہ knows best but anyway وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایٹ کرتا if that is his intention اگر یہ اس کی intention ہے he will have the same reward as the other تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بلکل اتنا ہی ہے جتنا وہ پہلے شخص imagine اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو reward وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے پھر کہا there is one whom اللہ has granted wealth but not knowledge پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں قرآن کی آیت علم والے ہی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں کیونکہ علم سے تقویٰ بڑھتا ہے اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقویٰ بڑھتا جائے گا قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے علم is very important اچھا اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے تو وہ اپنی ویلتھ کو دکھلاوہ بھی بہت کرتا ہے خرچیلہ بھی بہت ہے جہالت میں اللہ سے نہیں ڈرتا سپینڈ کرتے ہوئے حرام کاموں میں بہت سپینڈ کرتا ہے فیملی کے بارے میں نون سیریس ہے اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لئے فتنہ بن گئی یہی وہ شخص ہے نا جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے پیسہ بھی نہیں ہے نالج بھی نہیں ہے اور لیس نالج کی بیسیس میں وہ کمپیر کس سے کر رہا ہے پیسے والے سے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا نیت کیا ہے بڑی گاڑیوں میں گھومنا پارٹی کرنا تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بچ تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے تو سمام چیزیں نیت پر گھومتی ہیں آئیڈیلز اچھی ہیں نیت اچھی ہے تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں وہ اولین ہے اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے عبد الرمان بن عوف کو بندہ بنائے پھر امیر آدمی کو بنانا یا آپ نے آئیڈیل تو پھر ان کو آئیڈیل بنائیں دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے دیکھیں وہ کیا کرتے تھے ایسے کیا ان کی فلسفی تھی کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ تو آئی اس ویرئی امپورٹنڈ آئی آر پین تین جو میں آپ کو ایڈوائس کر رہا ہوں ٹیزنٹ میٹر جو کرنا ہے کرو میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں اچھا ملالا یوسف زی کو کرنا ہے سپورٹ کرو نیت کیا ہے یہ نیت ہے تو پھر یہ دنیاوی نیت ہے یہ تو ایک بے وکفانہ نیت ہے لیکن اگر اگر افیو ٹرولی بلیو کہ شی ایس دوئنگ سمتھنگ بینیفیشل فور سسائیٹی شی ایس دوئنگ سمتھنگ فور درائیٹس آف گرلز ان درائیٹس آنس تو ریوائز کرو کیا واقع ہی کر رہی ہے تو پھر سپورٹ کرو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اپنی انٹینشن کو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں عورت مارچ میں جانا ہے جاؤ نیت کیا جانے گی کہ وہ اٹھاؤں گا بڑے بڑے بینرز اور میری تصویر آجائے گی یا سوشل میڈیا پہ میرا بیان آجائے گا یہ نیت ہے یا واقعی عورتوں کے مسئلے حل کرنے وہاں پہ پہنچے ہوئے تو وہ حل کرنے ہے تو اسلام سلوشن ہے وہ حل کرنے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلوشن ہے عورتوں کو حقوق دلوانے تو اسی طریقے سے دلواؤں گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے دلوائے جو چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے جو سسٹم وہ تھا وہی سسٹم ہے اس کے علاوہ کوئی سسٹم تو نیت چیک کرو میں کیوں جا رہا ہوں میری نیت کیا ہے وہاں جانے کی یہی بات ہے کسی ایونڈ میں پارٹی سویٹ کرنا ہے کیا نیت ہے یہ فیلڈ چیز کرنی کیا نیت ہے میں نے پبلک سپیکر بننا ہے نیت کیا ہے میں نے دائی بننا ہے نیت کیا ہے میں نے دین کا کام کرنا ہے نیت کیا ہے کس کو پلیز کرنے کے لئے کر رہے ہو سوچ لو کیونکہ اگر اللہ کو پلیز کرنا نیت نہیں ہے پھر جب مشکلات آئیں گی تو انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے جب بیس ہی سٹرونگ نہیں ہے جب وہ نوہ سیڈ سٹرونگ نہیں تو درخت ویک ہے اس کی برانچز بھی ویک ہے جب مشکل آئے گی وہ درخت اکھڑ جائے گا اپنی جگہ سے چلا جائے گا اسی لئے سورہ ابراہیم میں اللہ نے درخت کی مثال دی اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک گڈلی ورڈ کی کلیمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے گڈلی ورڈ کیا ہے اس سے مراد لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے اور اس سے مراد توحید ہے لیکن اس سے مراد اور بھی دیگر پوزیٹیو الفاظ ہیں جو تم الفاظ ادا کرو گے وہ مثال ہے ایک درخت کی سی اور وہ درخت کیا ہے کہ اس کی اس کی روٹس اسلوحہ ثابت اس کی جو روٹس ہیں وہ فرملی فیکسٹ ہیں گراؤنڈ میں بہت تگڑا درخت ہیں وہ فرعوحہ فسامہ اور اس کی جو برانچز ہیں شاخیں وہ اسمانوں کو چھو رہی ہیں بلندی پر ہیں اور تُعْتِ اُقُولَهَا كُلَّ حِينِمْ بِيزْنِ رَبِّهَا اٹھ پروڈیوزی اٹھ فروٹس اٹھ آل ٹائمز وَاِدھا پرمیشن آف اٹھ سلام وہ اتنا سبز و شاداب درخت ہے کہ وہ پھل دے جا رہے ہیں اس میں پھل اگی جا رہے ہیں اور وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْسَالَ لِنَّاسِ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوئی نصیحت پکڑیں تو نصیحت کیا پکڑیں کہ درخت سٹرونگ ہے اس کی روٹ سٹرونگ ہے تو اس کی برانچز بھی سٹرونگ ہے اور وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھویں گی وہ برانچز اور وہ سر سبز و شاداب درخت ہے اگر اس کی تنکنگ پوزیٹیو ہے تو وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا درخت ہے تو بہت ضروری ہے میں نے ایسے سے لوگ دیکھے ہیں نیت کی اگر میں بات کروں میں اسلامی سکولز سے میرا تعلق ہے اور مختلف اسلامی سکولز میں میرا جانا ہوتا ہے میں ایک ایسی اسلامی سکولز کی آنر کو جانتا ہوں جو اپنا دن روزانہ دو نفل پڑھ کے سٹارٹ کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ سکول کھولا ہے تو آج اس دن میں برکت ڈال روزانہ ایک دن ایسا نہیں جب انہوں نے عمل نہ کیا یہ ان کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی کئی بار وٹنس کیا یہ عمل ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی اس لیول کی رہنمائی پکڑ دیں اپنے معاملات میں اور نیت اچھی اچھی نیت سے کام سٹارٹ کر دیں بہت ضروری